دیکھیں گوڑا ویدان سبا کی جنتہ سے اپار جن سمرتن پیار آشروات دوہزار سولہ سے مجھے ملتا آیا ہے دوہزار چودہ میں میرے فادر یہاں سے ویدائک بنے تھے ان کے آسمائی نظن کے بعد گوڑا کے جنتہ نے جو پیار سمان سولہ سے لے کر لگتار مجھے دیا ہے آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانچ سال کے کاریکال جو ہمارا پانچ سال کا کاریکال رہا جس میں ہم لوگوں نے کورونا کال میں سب سے زیادہ یہاں پر لوگوں کا مدد کیا گھر سے باہر ہٹ کر سڑک پر ہم لوگوں نے سبھی کو راشن دیا ماسک باٹا ہسپٹلز کو اپگریٹ کیا پرواسی مزدوروں کو ہم لوگوں نے واپس کلایا پرواسی مزدوروں کے خاتے میں ہم لوگوں نے پیسہ دیا اور تمام ایسی کام جو کورونا کال میں ہم لوگوں نے کیا اسی کا آشروات آج جنتہ مجھے پورا امید ہے کہ نامنکن کرنے کے بعد ویدان سبا کے چناؤں میں دے گی ویدان سبا کا چناؤں اپنے معنی میں الگ ہے کیونکہ اب ویدان سبا کا چناؤں ویدھائیت چننے کا نہیں رہا یہ سرکار چننے کا ہے سرکار بدلنے کا ہے اور نئی سرکار لانے کا ہے کیونکہ جس پرکار سے ماہ کٹ بندن نے ماہ ٹھک بندن نے لوگوں کو ٹھگا پانچ سال آج نہ یوہا خوش ہے نہ مہیلا خوش ہے اور تمام ایسے مدوں پر ہم لوگ جب جنتہ کے بیچ میں جائیں گے تو مجھے پورا امید ہے کہ ہم لوگوں کو اپار جن سمرتن ملے گا اسی نعمت جو شروعات ہے چناؤ کی شروعات چناؤ کی ہو گئی ہے چوبیس تاریخ کو ہم لوگ یہاں سے نامانکن کریں گے ہٹیا پریسر سے نامانکن ہوگا ہزار و ہزار سنکھیاں میں لوگ وہاں اپستیت ہوں گے جنتہ آج کی ڈیٹ میں کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ نامانکن میں آئیں گے بینہ سویدھا کے دکھاتا ہے درساتا ہے کہ لوگوں کا کتنا پیار کوڑا ویدان سبا میں مجھے ملا ہے تو اسی نعمت ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کیا ہے تمام میڈیا کے بندوں کو ٹرنٹ ہو الیکٹرونک میڈیا ہو سب اسے آگرہ کروں گا کہ چوبیس کو ہٹیا پریسر میں گیار بجے آئیں اور اس نامانکن سبا کو سفل کریں دیکھیں ابھی تو ادھیکاریک اس کے سوچنا نہیں ہوئی ہے ادھیکاریک سوچنا جب ملے گی تو میں آپ سے شیئر کروں گا چونکہ ہم لوگوں کا دوسرے چننگ کا چناؤ ہے اور اٹھائیس تاریخ کو ہمارے مہاگامہ اور پریہ ہٹ سے بھی نومنیشن ہونا ہے چوبیس تاریخ کو لوگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے چرن کی شناؤں میں بھی بیزی ہوں گے تو اس نعمت جو ہے ابھی شیڈیول بڑے نتاؤں کا نہیں ہو پایا ہے جیسے اس کی سوچنا آئے گی تو میں آپ سبھی سے ساجہ کروں گا سر جھارکنڈ سرکار کے پانچ سال کے کاریکال کو کیسے دیکھتے ہیں جھارکنڈ سرکار کے پانچ سال کے کاریکال کو میں زیرو دس میں سے زیرو مارکس دوں گا اس لئے کیونکہ سرکار نے کہا پانچ لگ سرکاری نوکری دیں گے سرکار نے کہا بیروچکاری بھتہ دیں گے سرکار نے کہا ستھانی نیتی لے آئیں گے سرکار نے کہا نیوجن نیتی لے آئیں گے سرکار نے کہا ستھانی یواؤں کو آر اکشن دیں گے سرکار نے کہا ایک ہزار سے ڈھائے زار وردہ پینشن کر دیں گے سرکار نے کہا دوہزار چولہ خرج دیں گے سرکار نے کہا بہتر ہزار روپے پرتیورز دیں گے مہلاؤں کو سرکار نے کہا کہ نوے واحدہ کو چاندی کا سکہ دیں گے آج تمام ایسے مددیں ہیں جو سرکار نے پورا نہیں کیا آکر سرکار کے پرتندھی اور سرکار کے مہا گڑ بندن کے لوگ جب جنتہ کے بیچ میں بھوٹ مانگنے جائیں گے تو ان کو تو ان سب سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اور اسی کے آدھار میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہیمن سورین کی سرکار صرف لوٹ خسوٹ میں بیجی رہی ہیمن سورین کی سرکار صرف ریسٹ چار میں ٹرانسفر پوسٹنگ میں بیجی رہی بالو کے دندے میں بیجی رہی لیکن دھراتل میں جو جنتہ کا سمسجہ کا سمدھان کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائی میرے اس طرح پر جو بن پایا وپکش کا بیدھائک ہونے کے ناتے مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنا تن مندھن لگایا ہے اور کورونا کال میں خاص کر جو ہم لوگوں نے کام کیا ہے وہ جنتہ اس کو سہرا رہی ہے کیونکہ اس سمیں کورونا کال میں کوئی بھی نیتا سڑک پر نہیں تھا امیت مندل اور بھرتے جنتہ پارٹی کے کاری کرتا تھے جنہوں نے کورونا کال کی وسم پرستیتی میں یہاں کے لوگوں کی سوا کی ہیں سنجے پرساد یادب جب ہم مجھ سے جب پوچھ رہے تھے تو وہ بول رہے تھے کہ امیت مندل لندن سے آئے تھے گھڑا کو لندن لگ رہا تھا بنا دیں گے لیکن ایسا کچھ کر نہیں پائے سنجے یادب سے ہی ہماری ٹکر ہے اور سنجے یادب اور امیت مندل کا فائٹ دوہزار سولہ میں ہوا دوہزار چودہ میں ہوا میرے فادر سے ہوا دوہزار انیس میں ہوا دوہزار چوبیس میں بھی وہ سمبھوتہ اگر امدار گھوشت ہو جاتے ہیں تو ان سے فائٹ ہوگا تو ایسے استطیب میں جو ویرودی رہتے ہیں تو ویرودی تو کبھی امیت مندل لندہ باد نہیں کرے گا ان کو تو کچھ نہ کچھ مدہ چاہیے اور ان کے پاس ایک مدہ ہے کہ میں لندن سے آیا تھا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا گناہ میں نے کیا لندن سے آ کے مجھے نہیں جانا چاہیے تھا لندن نہیں پڑھنا چاہیے تھا لیکن پھر اپنے بیٹے کو بھی لندن بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لئے تو سوال وہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی میرا چتنا بڑا بھی ویرودی ہو یہ نہیں بول سکتا ہے کہ امیت مندل نے پرشتہ چار کیا امیت مندل نے گنڈائی کی امیت مندل کا کیریکٹر خراب ہے امیت مندل نے لوگوں کا اپمان کیا امیت مندل لوگوں کو مارا پیٹا یہ مدہ وہ لوگ کے پاس نہیں ہے تو مدہ کیا ہے امیت مندل انکمپا کا ویدائک ہے امیت مندل لندن پڑھنے کیا امیت مندل جو ہے وہ یہاں پہ چھتر نہیں گما تو یہ سب چھوٹے چھوٹے جو مددے ہیں وہ مددوں کو بنا کر وہ کرتا ہے لیکن جنتا جو ہے وہ سمجھدار ہے جنتا جان رہی ہے کنہوں نے پانچ سال تک لوگوں کی سیوہ کی وسم پرستیدی میں ہم لوگوں نے سیوہ کی یہ تو جنتا کو نرنے کرنا ہے اور جنتا کا نرنہ ہی سروپری ہوتا ہے ویرودی کا کام ہے ویرود کرنا اور وہ کریں گے وہ ان کا کرتب ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں ماسٹر سٹوک ہے یہ مئیہ سمان یوجنا سرکار کے پتن کا ماسٹر سٹوک ہے اسی لئے کیونکہ اگر مئیہ سمان یوجنا سرکار نہیں لاتی تو گھر گھر تک جھگڑا بھی نہیں ہوتا اب آپ پوچھیں گے گھر گھر تک کیسے جھگڑا ہو رہا ہے یہ سرکار میں بردھا پینشن کو چھ چھ مہنے سے روک دیا گیا ہے بردھا پینشن کا چھ مہنے کا پیسہ سے ایک ہزار اٹھا کر مئیہ سمان میں ڈال دیا گیا ہے اب ساس پتو پتو ساس میں لڑ رہی ہے پورے گھڑا میں یہی حال ہے پورے جھارکن میں یہی حال ہے اگر آپ کو مئیہ سمان یوجنا لانا تھا تو دوہزار انیس میں لانا تھا یدی دوہزار انیس میں آپ نے مئیہ سمان یوجنا لائے ہوتا تو مجھے ایسا لگتا ہے ایک ہزار کے حساب سے بارہ مہینے کا بارہ ہزار پانچ سال کے حساب سے ساٹھ ہزار لوگوں کو ملتا ساٹھ ہزار آپ نے نہیں دیا آپ نے ایک ہزار روپے دے کے بہلا فس لا رہی ہے گوگو دیدی یوجنا ہم لوگوں نے لانے کا اعلان کیا ایک کس سو روپے بولا کہ پہلی کیابینٹ میں گوگو دیدی یوجنا آئے گئے تب آپ کو یاد آیا کہ ہم لوگ اس کو پچیس سو بھی کر سکتے ہیں جو ایک ہزار سے پچیس سو رات میں سپنا دیکھ کے کر سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہیاں سممان یوجنا میں وہ کیا کرنے والی ہے یہ صرف اور صرف چناوی سٹنٹ ہے اور چھتر کی جانتہ اس کو جان رہی ہے مہیاں سممان یوجنا سے کہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے بھارتی جانتہ پارٹی اور موڈی جی کی گارنٹی میں یہاں کے لوگوں کو بیسواس ہے مہلاوں کو بیسواس ہے اور وہ لوگ من منا چکی ہیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار آئے گی گوگو دیدی کے تحت 2100 روپے ان کے خاتے میں ڈی بی ٹی کے مادر میں سے جائے گا بھارتی جانتہ پارٹی میں ان کا بیسواس ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی کے پکس میں بھی بھوٹ گیا